مووی کی شروعات ایک چھوٹے سے لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام ڈکی ہے جو اپنے ڈریم پرائیوٹ اسکول میں جا رہا ہے اس کے شوز مٹی سے بھرے ہیں اور اس کا فیس بھی تھوڑا گندہ دکھائی دیتا ہے اب ایک میل ٹیچر مسٹر کاو اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا راستہ روکتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک خوبصورت ٹیچر مس یہن آتی ہے اور وہ اس کو سمال لیتی ہے اور بڑے پیار سے بات کرتی ہے وہ چھوٹا لڑکا اس کو بتاتا ہے کہ کوئی بھی اس کو گائیڈ نہیں کرتا جب سے اس کی ممی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے پاپا کانسٹرکسون سائٹ پر کام کرتے ہیں میسین دھیرے سے اپنی نیز ڈاؤن کرتی ہے اور اس کے فیس کو اچھے سے ساپ کرتی ہے اور اس کو کلاس میں بھیج دیتی ہے تھوڑی دیر بعد کلاس شروع ہو جاتی ہے اور سبھی سٹوڈنٹس سے اپنی ایسپیریشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے سبھی سٹوڈنٹس گرب سے اپنی ایمیشن بتاتے ہیں جیسے کوئی آرٹیسٹ بننا چاہتا ہے کوئی انٹرپیور بننا چاہتا ہے اور جب ڈکی کی باری آتی ہے تو وہ بولنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن ساری کلاس اس کے اوپر ہنسنے لگتی ہے اور ٹیچر اس کو نراش ہو کر دیکھتا ہے لیکن ڈکی یہ بھی ایکسپین کرتا ہے کہ گریب ہونے کی وجہ سے ان کے لئے ایک سمبان اور عزت مائنے رکھتی ہے اب ٹائم نکلتا ہے اور مسٹر کاؤ اپنا پین جان بچھ کر نیچے گرا دیتے ہیں اور ڈکی اس پین کو اٹھا کر کاؤ کو دیتا ہے لیکن مسٹر کاؤ اس کے اس کہین بیویٹ سے خوش نہیں ہوتا اور اس کو پیچھے دھکا دیتے ہیں اور خود اس پین کو اٹھاتے ہیں اب ڈکی کے باپے کو دکھاتے ہیں جو کنسٹرکشن سائٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بیلڈنگ کے ٹاپ پر بیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جب ریسس کا ٹائم آتا ہے تو سب کو دھمکانے والا لڑکا جانی اپنا ایکسپینسیب روبورٹ سی جے مان لے کر آتا ہے اور کلاس کو دکھا رہا ہوتا ہے لیکن جب ڈکی وہ دیکھنے آتا ہے تو وہ ڈکی کو دھکا دے دیتا ہے اور شورٹ ہائٹ کے سٹوڈینٹ کو ٹیز کرتا ہے اور موٹی سی لڑکی مہگی کو چڑاتے ہیں اتنے پر ڈکی آتا ہے اور ان کو روک دیتا ہے اور مہگی کو بچا لیتا ہے اور پھر ان دونوں میں دوستی بھی ہو جاتی ہے کانسٹرکشن سائٹ پر بہت بھاری کام چل رہا ہوتا ہے بوس نوٹیس کرتا ہے کہ ڈکی کے پاپا یعنی ٹیز سے کام نہیں ہو رہا بوس اس کو دھکا دیتے ہیں اور جانے کو کہتے ہیں لیکن وہ جوب کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو اپنے بیٹے کے لیے ایک نیا فین لینا ہے اور وہ ایک الیکٹرک فین اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے اب ڈکی اپنی کالی راتیں سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اچھی نین آ جاتی ہے لیکن لگ اس کا ساتھ نہیں دیتا اور الیکٹرک فین ڈیفیکٹیو ہو جاتا ہے ٹی ڈکی کو اس کے پرسوٹ فالو کرنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کائننیس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے وہ ایک گری بھری زندگی جی رہے ہیں اور ٹی اس کے چہرے پر خوشی لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ ان کوکروچز کو پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں جو ان کے چھوٹے سے گھر میں ہوتے ہیں اور ان کی یہ بھاوی بن گئی ان کوکروچز کو ماننے کی اور ایسے میں ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اب ایک دن ڈکی اور ٹی 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 لیوزن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نیوز میں ایک انجانی اڑنے والی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے ڈکی اس کو اپنی اچھا بتاتا ہے جو سی جے ون کھلونا ہے اور اس کے پاپا اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب قیمتی چیزیں ان کے بس کے باہر ہیں ہے کہ اس کو اپنے پاپا کو فالو کرنا چاہیے اور ان کی ساری بات ماننے چاہیے آدھی رات میں ٹی کسی اندانی جگہ جاتا ہے اور یہاں پر ٹوٹے ہوئے اپلائنسز فکے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر کوئی چیز اٹھنے لگتی ہے جیسے کچھ میسٹیریس سین ہونے والا ہو وہ ٹی لیوزن دیکھتا ہے اور چونگ جاتا ہے کیونکہ وہ باقی ڈیوائز اس کو بھی آن کر رہا تھا کہ وہ ڈیوائز اٹھنے والی ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ وہ اس کو اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ دے دیتا ہے لیکن ڈکی کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کو مال میں کتنا شرمندہ ہونا پڑا تھا اور تھوڑی دیر بعد ڈکی ادھر ادھر گھومنے لگ جاتا ہے اور اس کو گرین کلر کی بال دیکھتی ہے اگلے دن ڈکی بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو کر اپنی فرینڈ فینی کو دکھاتا ہے اس کے بعد جان پھٹ سے بولی کرنے لگ جاتا ہے اور ان دونوں میں انٹریفیر کرتا ہے اور اس کی چیزیں چیک کرنے لگ جاتا ہے جب ڈکی اپنے چیز کے لئے فائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جانی ویسل بجاتا ہے اور اپنے بڑے سی دوست جس کا نام سٹروم ڈرائگن ہے اس کو بلا دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اتنے بڑے لڑکے سے لڑائی نہیں کر پائے گا اسی لئے وہ بہت تیز ہے اور اسمائل کر دیتا ہے اور اس سے عجیب طریقے سے ہینڈشیک کرتا ہے لیکن سٹروم ڈرائگن اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو پوری فورس کے ساتھ فھنگ دیتا ہے اب ڈکی کے پاپا اس کے چہرے پر پڑی چوڑ کے نشان دیکھتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں اس کی فٹی بھی یونیفارم دیکھ کر اس کو وارننگ دیتا ہے کہ اب وہ کسی بھی لڑائی میں شامل نہیں ہوگا جب اس کے پاپا اس کو لڑائی کے بارے میں پوچھتا ہے تو ڈکی اپنے میسٹریس ٹوائی کو دکھاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ٹوائی ٹرانسفرم ہونے لگ جاتا ہے اور ڈکی کو لگتا ہے کہ وہ بھوت ہے جو رات کے اندرے میں ٹرانسفرم ہو رہا ہے اب یہ دیکھ کر ڈکی رونے اور چلانے لگ جاتا ہے اس آواز سے ریٹیٹ ہوگا اور اس کے پاپا اس کو بند کر دیتا ہے جب تک وہ اپنا موہ بند نہیں کرتا ویسے ہی اس کے آس پاس روشنی سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے اور میجکل ٹرانسفرمیشن ہونے لگتا ہے اور ایک دم سے لائٹ پڑتی ہے اور اس کو اسپیس کے باہر کی دنیا میں لے جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ ٹوائی ایک کیوٹ فزی فیس میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے اب ٹائم بیٹتا رہتا ہے اور اس کے پاپا کو لگتا ہے کہ اس کو ڈکی کو کیبینٹ سے باہر نکال دینا چاہیے ڈکی اس کو پرامس کرتا ہے کہ وہ سائلنٹ ہو جائے گا وہ اسے اس کریچر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جو ٹوائی وہ لے کر آیا ہے وہ ایک کلینڈ ہو گئے جو دوسرے یونیورس سے آیا ہے جس کا نام اس نے سی جے سیون رکھا ہے اب وہ دونوں گھر کے کاؤنر میں رائمز لگا کر ڈانس کرتے ہیں اب ڈکی نوٹیس کرتا ہے کہ ایک روٹن ایپل فریش فروٹ میں مدل جاتا ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس میجک پاورز ہیں ڈکی سکول جانے کے لئے ریڈی ہو رہا ہوتا ہے اور سی جے سیون کو اپنا پارٹن بنا کر لے کے جاتا ہے ان کا سامنا ایک اینگری ڈاگ سے ہوتا ہے جو ان پر اٹیک کرنے والا ہے اب اتنے پر ڈکی سی جے سیون کی سکولز کو دیکھ کر سرپائز ہو جاتا ہے جب سی جے سیون ڈاگ کو کمپو سے مار دیتا ہے ڈکی کو لگتا ہے کہ اس کے ایلین پیٹ میں ایک سٹارڈینری میجک ہے اور وہ ایک جیتے ہوئے کھلاڑی کی طرح چل رہا ہوتا ہے اور سب کو فیس کرنے کے لئے ریڈی ہے اب اسی کانفیڈنس کے ساتھ ایکزام سے پہلے ڈکی باتروم میں جاتا ہے اور سی جے سیون کو کنونس کرتا ہے کہ اس کے ایکزام کے لئے کوئی انٹیارڈیبل میجک کر دے بینہ دیری کرے سی جے سیون ایک ڈیوائز تیار کرتا ہے جو سنگلاسز کی طرح ہوتے ہیں اور جو ڈکی کی آنسر لکھنے میں ہیلپ کرے گا ڈکی کے سنگلاسز میں سے موسکیٹوز نکل کر جاتے ہیں جن میں کیمرہ فکس ہوتا ہے اور پوری گلاس میں گھومنے لگتے ہیں جس سے ڈکی کو اس کی کلاس میٹس کی آنسر شیٹ کا پتہ لگ جائے گا اب اگلے دن سب ہی ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور پہلی بار ڈکی اچھے مارک سے پاس ہو جاتا ہے مسٹر کاؤڈ ڈکی سے اس کے گلاسز مانگتا ہے جو اس کا چیرہ جلا دیتا ہے فیجیکل ایجوگیشن کی پیریڈ میں ڈکی سیجے سیون سے کوئی اور میجک کی بش کرتا ہے سیجے سیون اس کو سنیکرز دیتا ہے جس سے وہ ہائی جم کر سکی ٹیچر سٹوڈینٹس کو ہائی جم کرنے کا میچھڑ بتا رہا ہوتا ہے اور وہاں سے ڈکی آ کر ہائی جم لگاتا ہے اور سب ہی دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈکی ٹریڈ میل بھی توڑ دیتا ہے اور سویمیم بھی بہت ہی تیز کر رہا ہوتا ہے اور تو اور وہ اپنے ٹیچر سے لڑائی کرتا ہے جبکہ سارے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اپنی پاور سے سب کو ہرا دیتا ہے ڈکی اپنی پاور کو لے کر آسوان میں اڑ رہا ہوتا ہے جو اس سے سیجے سیون سے ملی تھی اور کچھ دیر بعد پتا چلتا ہے کہ یہ سب تو ایک سپنا تھا تب ہی سیجے سیون اپنی آنکھیں گہری نیند سے کھولتا ہے جلدی ڈکی سیجے سیون کو دیکھتا ہے کیا پتا اس کی وہ ڈریم سچ ہو جائے اب بینہ کسی ہیجیٹیشن کی وہ ایکسیڈیٹ ہو جاتا ہے اور اسکول جانے کے لئے نکل جاتا ہے اب سپنے کی طرح ہی اس کا اور سیجے سیون کا سامنے ایک اینگری ڈاک سے ہوتا ہے اور سپنے کے بلکل اٹھا سیجے سیون کوئی بھی سپر نیچرل پاور نہیں نکال پاتا اور ڈاک کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا اور ان دونوں کو اس کی وجہ سے چوٹ اور باڈی میں الگ لگ تلے کے نشان پڑ جاتے ہیں اب ایکزام کے لئے ڈکی اس سے وش کرتا ہے کہ کوئی سپر نیچرل پاور اس کو دے دے لیکن وہ یہاں بھی ہار جاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں دے پاتا اور اس کو کوئی آنسر کی ڈیوائز نہیں دیتا جس سے اس کا ٹیسٹ بھی بے کار چلا جاتا ہے اور اسی وجہ سے بے چارہ وہ فیل بھی ہو جاتا ہے وہ سیجے سیون کو پنش کرتا ہے اب آگے کی کلاس سے پہلے ڈکی اس سے سنیکرز مانگتا ہے جیسے اس نے ڈریم میں دیکھا تھا لیکن وہاں پھر سے کچھ نہیں ہوتا اور سیجے سیون اس پر بہت ساری پاپ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ڈکی کو پوری کلاس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے جب گھر آنے کا ٹائم آتا ہے تو ڈکی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایلین ڈاگ سیجے سیون کو کچھرے کے ڈبے میں فینک دے گا اب کچھرے کے ڈبے سے تھوڑی دور نکل کر ڈکی کو ایک دم سے ریالائز ہوتا ہے کہ سیجے سیون نے اس کو کوئی پرامیس نہیں کیا جو بھی ہوا اسی کی غلطی ہے اس نے اس سے امید لگائی تھی اور وہ جلدی سے کچھرے کے ڈبے کے پاس بھاگتا ہے لیکن کچھرے والا اس کو وہاں سے لے گیا ہوتا ہے ڈکی یہ دیکھ کر بہت ہی ناراض ہو جاتا ہے اور انہیں لگ جاتا ہے ڈکی اپنی ساری غلطی اپنے پاپا کو بتاتا ہے لیکن ایک دم سے ہی وہ سیجے سیون کو دیکھتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے دوسری طرف اس کے پاپا حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹوائی کہاں سے آیا اور سیجے سیون کیسے کام کرتا ہے وہ اس کو سکویز کرتا ہے اور اس کی بیٹری وغیرہ چیک کرتا ہے اسی بیچ وہ دیکھتا ہے کہ ڈکی کو سونے میں پریشانی ہو رہی ہے ڈکی کو گرمے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے اب سیجے سیون اپنی پاور سے میکنٹک اور لیکٹک چیزیں نگالتا ہے اور فین کو ٹھیک کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ چلنے لگتا ہے لیکن اتنی زیادہ پاور نکال لے کے بعد سیجے سیون بہت ہی تھک جاتا ہے صبح صبح ڈکی کے پاپا پوچھتے ہیں کہ یہ فین کیسے چلنے لگ گیا ڈکی اور سیجے سیون جلدی سے اسکول گرے نکل جاتے ہیں اور راستے میں ان کو بولی گروپ مل جاتا ہے جو جان لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایلین کریچر کو پکڑ لے فانیلی جب جان سیجے سیون کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو اپنے ٹول سے ڈسٹوائی کرنے لگ جاتا ہے تو ڈکی اپنی فرینڈشپ کے ناتے ان سے فائٹ کرنے لگ جاتا ہے اتنے پھر جان کا فالوار سٹروم ڈائگن آتا ہے اور ویسے ہی ڈکی کی فرینڈ میگی اس کو بچانے کے لیے جاتی ہے اب وہ دونوں بڑے بڑے لوگ لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن لڑکی جیت جاتی ہے اور ڈکی کو دیکھتی ہے تو وہ ٹھیک ہے اور یہ سب میسٹر کاؤ دیکھتے ہیں اور ان سبی کو پنش کرتے ہیں سیجے سیون ایک دم نظر آتا ہے اور اپنے ماسٹر ڈکی کے پاس چلے جاتا ہے اور بلیز اب انٹرسٹڈ ہونے لگ جاتے ہیں جب وہ سیجے سیون کو انسانوں کی طرح دیکھتے دیکھتے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے اس سے ایک نیو بانڈنگ اور فرینڈشپ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہاں ڈکی کے پاپا گرب سے اپنے سبی ساتھیوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کے اگزام میں اچھے نمبر آئے ہیں حالانکہ اس کا بوس ان سب پر بلیو نہیں کرتا اور اس کو لگتا ہے کہ ڈکی بس زیرو ہی لاسکتا ہے اب یہ سن کر ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اس کے پاپا کو نوکر سے نکال دیا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کے پاپا ریالائز کرتے ہیں کہ اس کو ڈکی سے اگزام کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے اب اگلے دن ڈکی کے پاپا اس سے پوچھتے ہیں کہ اگزام کیسا رہا اور ایک فادر ہونے کے ناتے اس کو سمجھاتے ہیں اور ایڈوکیشن آنسٹی کی ویلیو بتاتے ہیں تھوڑی دیر بعد ڈکی ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ اس نے گریڈ کو چینج کر لیا تھا کیونکہ وہ اپنے پاپا کو ڈسپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اب یہ سن کر اس کے پاپا بہت ہی غصہ ہوتے ہیں اور اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں ڈکی انجانے میں یہ بول دیتا ہے کہ اس کے پاپا کو اس کی لائب سے نکال دو اور نراش ہو کر اس کے پاپا بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے اور اس کو اگلہ چھوڑ دیتا ہے لیکن ایک فادر ہونے کے ناتے یہ اس کا فرز ہے کہ وہ ڈکی کی ساری ضرورتیں پوری کرے وہ ڈکی کے لیے سکول میں لنچ لے کر جاتا ہے اور یہاں وہ اس خوبصورا ٹیچر مس دیون سے ملتا ہے مس دیون اس کو کہتی ہے کہ وہ اس کے اگزام میں ہیلپ کرے گی اور جو بھی پرابلم سارا ہی ہوں گی اس کو سمجھائے گی وہ ٹیچر کا دھنیواد کرتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے اتنا سوچتی ہے تھوڑی دیر بعد اس کے باپا اپنے کام پر واپس چلے جاتے ہیں اور اپنے باس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انیکسپیکٹڈلی اس کا باس اسے معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ اس نے ڈکی کے لیے کہا تھا اور کہتا ہے کہ وہ فیوچر میں ضرور سکسپور ہو جائے گا اور پھر اس کے باپا اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہاں ڈکی اچھے مارکس لانے کی کوشش کرتا ہے اور پینسر سے اوپر مارکس بھی لے آتا ہے لیکن تب ہی ایک بھیانہ گھٹنا ہوتی ہے جب اس کے باپا کام کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے گیس کا ٹائنگ نیچے آ کر گرتا ہے جس سے اس کے باپا زندگی اور موت کے بیچ جھول رہے ہوتے ہیں بینہ کچھ جانے کی کیا ہوا ہے ڈکی ہاسپیٹل کو گھور رہا ہوتا ہے جبکہ ہاسپیٹل آتھورٹی رو رہی ہوتی ہے میسیوین یہ خوال لے کر آتی ہے کہ اس کے باپا اب نہیں رہے دوست کو توڑ کر رکھ دیتی ہے وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی ٹیچ ہے اس کے باپا کی ڈیتھ پر رہی ہے جبکہ ڈیتھ تو ہو چکی ہے لیکن سی جی سیون اپنی میکنیٹک پاور سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک دن جب ڈکی اٹھتا ہے تو وہ پاس میں اپنے باپا کو دیکھتا ہے اور بہت ہی پچتابے کے ساتھ وہ اپنے باپا کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ اپنے ریلیشن کو ایمپورٹنس دے گا اسی دوران سی جی سیون آتا ہے اور کسی کو بچانے کے لیے وہ اپنی ساری پاورز یوز کر لیتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی ساری پاورز کھو دیتا ہے ڈکی اور اس کے باپا کچھ اور طریقے آزمات ہیں جس سے سی جی سیون اپنی پاورز کو واپس پاس سکے ڈکی کو امید ہوتی ہے کہ سی جی سیون پھر سے چلنے لگ جائے گا اور اس کا رشتہ پھر سے شروع ہو جائے گا اب کلاسٹرم کے انڈ میں اسکول میں ایک شانتی بھارا ماہول رہتا ہے سٹروم ڈرائگر اپنی اچھائیں مہگی کو بتاتا ہے اور جونی کو فینی اچھی لگتی ہے اور ڈکی کے باپا میس وین کی تاریف کرتا ہے اسی دوران ڈکی کو یہ امید ہے کہ کسی دن وہ پھر سے اپنے فرینڈ سی جی کی کیوٹ آواز کو سنے گا وہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے سپیش شپ آتا ہے جس کو دیکھ کر ٹوائی کی آنکھ بلنک کرتی ہے اور وہ واپس کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور سامنے سے سی جی سیون کی طرف ایک کریچر آتا ہے دراصل مووی کے انڈ میں بہت سارے سی جی سیون ہوتے ہیں جو اپنے چنچل دوستوں کے لئے اردھ پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے اور دوستو فائنلی تھانکس فور ووچنگ